سنا کر بات ختم کرتا ہوں یہ پندلہ دن پہلے میرے تین بچے ایک ساتھ حفظہ قرآن بن گئے ہیتوار ایک بچہ حفظہ قرآن بنا اور صبح تہمچود کے پانچ وجہ سے لے کر شام کے پانچ وجہ تک ایک بیٹک میں پورا قرآن بغر وقتی کے سنایا ہیتوار کے دن پیر کا دن میرا گیارہ سال کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر گیارہ سال ہے رمضان کے بعد اسے میں نے داخلہ دیا تھا مدرسے میں لیکن مکتب میں وہ جو قرآن پڑھا تھا ایک مکتب کے مولی صاحب کے پاس اتنا پرفیکٹ پڑھا تھا مدرسے میں آنے کے بعد مدرسے کے استادوں نے اس کا جائزہ لے کے دارے خیز میں بٹھایا میرا وہ بچہ کیارہ سال کا ساتھ مہینے نے حافظ قرآن بن گئے اب تک اللہ اب تک اللہ گزلنا مرہد نوے برکے تین ہے نمبر ایس کلی کرنا نمبر دو نام کے نام کے نام پاڑھی تک پاڑھی پوچھنا نمبر دو پورے قدر پر جسنا پاڑھی دارے لیکے ایک بار کے برابر سکا نہیں رہتا اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو دین او بلاگ گائز کیسے ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے سو گائز آج سنڈے کا دن ہے 26 تاریخ ہے تو آج جو ہے ہمارے اپنے گاؤں میں مکتب کا جلسہ ہے رحمت نگر گلی کا نام رحمت نگر ہے تو ہم جو ہے وہیں پر جا رہے ہیں تو میں اور ربکوی سے حسین وی بھی آئیں گے تو ہم دونوں جائیں گے اور مکتب کا جلسہ آپ کو بھی دکھائیں گے جو مکتب کے جلسے میں جو آ رہے ہیں مولانا محمد عریف صاحب یمکی فبلی گلگاں میں رہتے ہیں وہ آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کا بھی بیان ہونے والا ہے اور مکتب کے بچوں کا پروگرام بھی ہوگا تو آپ کو جو ہے مکتب کا جلسہ دکھائیں گے اور اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک آخر تک دیکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں گائز مکتب کے جلسے میں آپ سے ملاقات کریں دیکھیں ہمارا مساب تیار ہو گیا ہے ہر بھی جببہ کیسا لگ رہا ہے ابھی مکتب کے جلسے کو جائیں گے مساب اور میں چلیے چلتے ہیں مکریب نماز پڑھ کے نکلتے ہیں تو گائز ابھی ہم رحمت نگر آ گئے ہیں مکتب کے جلسے پر تو ہمارے ساتھ میں یاسین بھائر اب کبھی سے انہوں بھی آ گئے ہیں تو دیکھیں ہمارے یاسین بھائی بھی ہیں سلام علیکم تو یاسین بھائی اور میں مکتب کے جلسے میں جائیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں تو چلیں چلتے ہیں ملہ مداصر ملہ مداصر چلو بڑے چلو سلام علیکم چلو بڑے کیا ہیں ہم ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنا پار اس کے قدار کرنے کی توفیت اطاقہ فرمائے ہیں آغاز قرآن جیسے کرنے کے لیے قانی عویر صاحب کو اس شیئر کے ساتھ دعوت دیتا ہے آغاز و محفر کا قرآن کی اطلاوات سے آغاز و محفر کا قرآن کی اطلاوات سے سرور دل مومن ہو اس کی حلاوات سے تو قانی صاحب آئے اور ہم سب کی دلوں کو قرآن کی اطلاوات سے مصرور ہے وعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اطلاق بسم اللہ الرحمن الرحل رحصان 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 م leaks اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسم اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت 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 اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چھوٹی سی بستی کے اندر اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ نے آپ لوگوں کے اندر کتنی طلب اور کتنی فکر رکھی ہے کہ اللہ وبرکاتہ نے آپ لوگوں کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے یہ تڑپ رکھی ہے فکر رکھی ہے کہ آپ مقتب کا جلسہ بڑے شاندار اور بڑے جاندار اور بہت زیادہ پرمکس اور بہت زیادہ اچھی انداز لے کرتے ہیں تاکہ دوسرے پڑھنے والے بچوں کو بھی ترقیب ہو جائے بڑوں کو بھی ترقیب ہو جائے کہ ہمارا مقتب کا یہ جلسہ دوسروں کے لئے ایک پیغام ہے دوسروں کے لئے ایک میسیج ہے کہ مقتب ایک معمولی ایک درجہ اور کلاس نہیں ہے جیسے اسکولوں کی کلاس ہائیسکول کی کلاس اور کولے جس کی کلاس ہوتی ہے اس طریقے سے اس مقتب کا جلسہ اور یہ مقتب کا درجہ اس کلاس کی طرح اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اس کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے یہاں پر پڑھنے والے طلبہ اور طالبہ وہ غلوم سیکھ رہے ہیں جن غلوم سے ان کو اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے ان غلوم کو حاصل کر رہے ہیں جن سے سرکار دعالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان ہوتی ہے اس مقتب کے راستے سے ان بچوں کو انسان مرائے جا رہا ہے ماباد کے ساتھ عدد کا احترام کا طریقہ سکھائے جا رہا ہے اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ مقتب کے راستے سے ان بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے مار کیا ہوتی ہے بچوں نے آپ کو بتایا باپ کی فضیلت کو بتانا آج کے جلسے میں کمی رہ گئی جہاں پر مار کی عصمت اور مار کا احترام ہے وہے پر باپ کا بھی ایک مقام ہے باپ کی تربیت کے بغیر ماں کی توجہوں کے بغیر کوئی بچہ کامل انسان نہیں بن سکتا اسی لئے تو شریعت میں ماں کے گودھ کو سب سے پہلا مدرسہ کہا گیا ان بچوں کو ماں باپ کی عصمت سکھائی جاتی ہے ان بچوں کے دل میں اساتیزہ کی محبت بتائی جاتی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کوالیت پرنے والے یونیورسٹی پرنے والے ہیسکول پرنے والے سٹوڈرز جن کو کہا جاتا ہے ان کو تعلیم میں تو نہیں کہہ سکتے کبھی اپنے سر کی کبھی اپنے ٹیچر کی عصمت احترام بلکوشی اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کیا ہے اسکول پڑھانے کے اندر اسکول کے اندر کالیج کے اندر جبکہ ٹیچر آتے ہیں تو پیچھے سے ان کی غیبتیں شروع ہوتی ہیں یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے یہاں پر ہمارے تعلیمات نے اور طلبہ نے اپنے استاذ مہدرم کا اکرام کیا ان کو بٹھا کر دیکھنے کے اعتبار سے ایک چھوٹا سے توفہ انہوں نے بچوں نے دیا لیکن استاذ کو پوچھو یہ توفہ استاذ کے لیے جو بچوں کی طرف سے ملا ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہاں پر استاذوں کا عذر اس مکتب کے راستے سے سکھایا جا رہا ہے انسانیت کا درس یہاں پہ دیا جا رہا ہے یہ ہنگنڈی اس کے علاقے کے لوگ ماشاءاللہ قابل مبارک بات نہیں اور بہت سیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے در طلب رکھی ہے ابھی میں نے حافظ سلیم صاحب سے سنایا یہاں پر اٹھارہ مکتب چلتے ہیں انگنڈی کے اندر اٹھارہ کلاسیں چلتی ہیں ہاتھ مسجدوں میں اٹھارہ کلاسیں چلتی ہیں جس میں تعلیوات پڑھتے ہیں دیکھنے کے دبار سے بستی چھوٹی ہے یہاں مدرسہ ہے یہاں جامیہ ہے یہاں مکاتب کا چال بچا ہوا ہے یہاں پر علماء کی تعداد ہے یہاں حفظ اکرام ہے جو معامل ہی نہیں ہے فکر مند ہے درد رکھنے والے ہیں رہنمائی کرنے والے ہیں ہر ایک کو صحیح راستہ دکھانے والے ہیں جوان ضرور ہیں ان کا دل دیسے جوان ہے ان کا علم بھی جوان ہے ان کی سوچ بھی جوان ہے بڑے بڑے شہروں میں مدرسہ نہیں ہوتے بڑے بڑے علاقوں میں مدرسہ نہیں ہوتے یہ چھوٹی سی بستی ہنگنڈی اللہ کے پدر سے یہاں مدرسہ ہے سارے طلبہ اور تعلیمات مکتب سے جڑے ہوئے ہیں کچھ بچے مکتب سے نہیں جڑے ہوں گے وہ ان کے ماباد کی بے فکری ہے بچوں کی بے فکری میں نہیں کر سکتا وہ ماباد کی بے فکری ہے کہ انہوں نے مکتب سے نہیں جڑا ہے علم کو آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے جب قیامت جیسے جیسے قریب ہوتی جائے گی علماء کی تعداد کم ہوتی جائے گی حفاظ کو اور علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے اور جاہلوں کے حوالے کریں گے اور جہالت کا چرچہ ہوگا جہالت کا قلوہ ہوگا لوگ اپنے مسائل جاہلوں سے جا کر پوچھیں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے آپ بتانے والے علماء ہیں آپ سلجانے والے حفاظ ہیں آپ صحیح قرآن پڑھانے کے لئے مسجدوں میں امام مل رہے ہیں بھنی مسجد ہوگی اور میں قیامت کی علامتوں میں سے علامت بتائی گئی مسجد بھلیوی ہوگی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا پوری مسجد میں نماز پڑھانے والا امام نہیں ہوگا کیونکہ علماء اور حفاظ کی جو ناقدری آج کے زمانے میں ہو رہی ہیں علماء اور حفاظ کے ساتھ بیادری کا معاملہ آج کے زمان میں جو خیان ہو رہا ہے یہ وقت دور رہی ہے کہ علماء اور حفاظ کی تعداد ختم ہو جائے گی اور پوری مسجد لوگ انتظار کرتے رہیں گے نماز پڑھانے کے لئے کوئی آئے لیکن نماز پڑھانے والا آپ کو لے ملے گا ایک وقت آئے گا ہمارے گھروں کے جنازے نکلیں گے لیکن جنازے کے نماز پڑھانے والا کوئی علم ہی ملے گا ایک وقت آئے گا ہمارا بیٹا اور بیٹی جوان ہوگی اور ان کو نکاح کے ذریعے سے پاکٹیزہ زندگی کی طرف آمادہ کرنے کے لئے نکاح پڑھانے والا کوئی عالم اور حافظ نہیں ہوگا وہ وقت بلکل قریب ہے بلکل قریب ہے بغیر نکاح کے لڑکا لڑکی کے ساتھ زندگی گزار میں شروع کر لیں علم کی ناقدری بہت ہو رہی ہے علم کی اہمیت دنوں سے نکل گئی ہے دنیا کی محبت دنوں میں آ گئی ہے نفس پرستی آ گئی ہے مان کی محبت جان کی محبت پڑکپن کی محبت آج انسان کو گمراری کے راستے پر ڈال رہی ہے بندرگو یہ سوچنے کا مقام ہے یہ معصوم بچے ہمارا سرمایہ ہے یہ ہماری دولت ہے یہ ہماری امانت ہے اللہ دارے معصوم بچوں کو اس پیرے پیرے لباس کے اندر بٹھایا ہے اس وقت یہ تخت پر آ کر اپنے ماں کی ضمیر کو ادا کر رہے تھے جورت کے ساتھ ہمت کے ساتھ جتنی بھی چیزیں پیش کر رہے تھے اگر میں آپ سے کوئی ہاتھ اٹھا کر بولو کہ یہ بچے جو بتا رہے تھے ہم سب کو معلوم تھا اسے معلوم تھا کون جانتا ہے اپنے اسلام کے تعالی کو قرآن کی عصبت کو اس میں سے کون جانتا ہے قرآن کیا ہے اسلام کیا ہے پیغمبر کس کو کرتے ہیں اسلام کیا سکھاتا ہے اسلام کس بات کی تعلیم دیتا ہے اللہ کسے کرتے ہیں رسول کسے کرتے ہیں اور مرنے کے بعد کے زندگی کا کیا اطلب ہے قرآن کس کی کتاب ہے قرآن میں کیا پیغام ہے کون بتا تھا ہے اسلام سے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ہم اللہ کی کتاب کی عصبت کو اپنے دلوں سے نکالے ہوئے ہیں یہ مسکرات پردے میں بڑھنے والی جو میری بات سن رہی ہیں مردوں سے زیادہ قرآن پڑھنا جانتی ہیں کیونکہ بچیاں جو آج قرآن ختم کر رہی ہیں ابھی یہاں پر بچیوں نے قرآن ختم کیا ملن کیوں نے اور گول اور گولیں یہ قرآن انہوں نے ختم کیا اس کے بعد اور بچیاں ختم کریں گی عام طور پر لڑکیاں قرآن ختم کرتی ہیں اور لڑکے مکمل قرآن ختم ہونے تک نہیں پہنچتے یہ مسکرات پر ٹی وی ہیں اگر میں پوچھا جائے کہ کون قرآن پڑھی بھی ہیں تو اکثر ہاتھ اٹھیں گے اگر مردوں میں پوچھا جائے تو بہت کم لوگ ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ میں نے قرآن مکمل پڑھا ہے دو بچوں نے کندر میں تغریر کی یہ بچے کیا ماں کے پیڑ سے کندر سیکھ کر آئے تھے کبنا ٹک میں رہتے ہیں اس لئے کندر بھوڑ رہے ہیں اور انگلیش کے اندر اسکول میں جاتے ہیں انگلیش میں کوئی بات بچے بات کرتے ہیں تو انگلیش یہ ماں کے پیڑ سے سیکھ کر آئے تھے نہیں بلکہ ماں کے پیڑ سے جس زبان کو لے کر آئے وہ ماں کی زبان تھی ماں جس زبان میں بات کرتی تھی بچہ وہی زبان میں بات کرنے لگا باقی ساری لینگویج بچوں نے سیکھی ہے وہ بھی اردو زبان بچوں نے ماں کا سن کر بولنا سیکھا ہے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا اس کو لکھنے اور پڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرور پڑھتی ہے انگلیش سیکھنے اور پڑھنے کے لیے استاد کی ضرور پڑھتی ہے کھنڑ اور میٹس اور سائنس سیکھنے اور پڑھنے کے لیے استاد کی ضرور پڑھتی ہے بغیر استاد کے نہ A, B, C, D پڑھ سکتا ہے نہ A, I, E پڑھ سکتا ہے نہ علیت بات آسا پڑھ سکتا ہے بغیر استاد کی کچھ نہیں کر سکتا تو کیا قرآن بغیر سیکھا جائے گا ہماری شکایت ہے کہ میں قرآن پڑھنا نہیں آتا پوچھو کہ آپ کو ان لیش آتی ہے آتی ہے سکتے ہو کرتے ہو کنڑ پڑھتے ہو پڑھتے ہو پیپر پڑھتے ہو اخبار پڑھتے ہو پڑھتے ہو یہ پیپر اور اخبار پڑھنا آپ کو کس نے سکھایا آپ نے دنیا میں سیکھا اس کو ضروری سمجھا جو نیوز پیپر سوا میں پڑھنے کے بعد شام میں قدر کنٹی میں پڑھا ہوا ہوتا ہے جو نیوز پیپر سوا میں پڑھنے کے بعد شام کی نالیوں میں پڑھا ہوا ہوتا ہے خانوں میں پڑھا ہوا ہوتا ہے راستوں میں پڑھا ہوا ہوتا ہے پیروں کی چھوٹیوں کے نیچے آ جاتا ہے وہ نیوز پیپر کو پڑھنے کا تو بڑا حتمام کر لیا لیکن جو کلام اللہ شریف جو انسان کے درجات کو بلد کرنی والی ہے انسان کا درجات کو پڑھانے والی ہے ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ متائیر کرنے والی ہے جو کتاب اللہ سے چھگنے والی ہے اور پڑھنے والے کی شفاق کرنے والی ہے جو سورے کہاں نجات چلانے والی ہے جو سورے رحمان پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے جو سورے واقعہ گھر کے فاقع کو دور کرنے والی ہے جو سورے ملک اللہ تعالیٰ سے لڑ کر اپنے پڑھنے والی کی شفاق کرانے والی ہے ان سورتوں کو پڑھنا ہم نے نہیں سکھا یہ پدلہ دن پہلے میرے تین بچے ایک ساتھ حفیظہ قرآن بن دے یہ توار ایک بچہ حفیظہ قرآن بنا اور صبح تہمچت کے پانچ وزے سے لے کر شام کے پانچ وزے تک ایک بیٹک میں پورا قرآن بغل وقتی کے سنایا یہ توار کے دن پیر کا دن میرا گیارہ سال کا ایک بیٹا ہے جس کی عمر گیارہ سال ہے رمضان کے بعد اسے میں نے داخلہ دیا تھا مدرس میں لیکن مکتب میں وہ جو قرآن پڑھا تھا ایک مکتب کے مولی صاحب کے پاس اتنا پرفیکٹ پڑا تھا مدرسے میں آنے کے بعد مدرسے کے استادوں نے اس کا جائزہ لے کے داریک چیز میں بٹھایا میرا وہ بچہ کیارہ سال کا سات مہینے نے حافظ پران بن دے کہتے میں نے سات مہینے میں رمضان نے داخلہ دیا تھا میں اس میں بکریت کی چھٹی ششمائی کی چھٹی اگر نکالیں گے تو اس دار میں لکھ کر دیا اتنے دن اس نے سبق سنایا ہے اور یہ ایام تعلیم ہیں صرف سات مہینے میں تمہارا بچہ اسی اس سال مدرسے میں داخلہ لیا اور حافظ قرآن بنیا اور رمضان تک اوالا کیا ہے اببا ایک بیٹک میں قرآن سناوں گا بھائی کی طرح پھیر کے دن منگل کے دن میرا ایک اور بیٹا مغرد کی نماز کے بعد سات بجے سے قرآن سنانا شروع کیا رات کے تین بجے تر ایک بیٹک میں پورا قرآن سنائے مجھے فخر ہے میرے باپ پر میں کالیج کا سٹوڈن تھا اور میڈیکل لائن میں تھا لنگراج کالیج درگام کی سب سے ٹاپ کالیج ہے پورے کرناٹک میں میں سب سے ایک نمبر کے کالیج میں پاس ہوا تھا مجھے گورنمنٹ کی میڈیکل سیٹ ملی تھی لیکن میرے والد کا خواب تھا میرے چار بیٹوں میں سے جو بیٹا سب سے زیادہ زہین اور ہوشی آرہے میں اسے عالم بناوں گا جب اس وقت کے اخبار نے بھی میرا نام آیا اور کالیج گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور مجھے میڈیکل سیٹ تھری میں ملی تو میرے والد صاحب نے کہا میرے بیٹوں میں سب سے یہی بیٹا زہین ہے مجھے لے جاکی نکپانی کے مدر سے بڑھا دی ہے سب نے مخالفت کی کہ آپ اپنے زہین بیٹے کو نکپانی میں ڈال رہے ہو اگر آپ کے بیٹے کو عالم بنانا تھا تو آپ کالیج کیوں پڑھائیں آج لوگوں کا جہان بنا ہوا ہے میرے ماں پھر باپ کی قبر پہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کی پر ساتھ کرے اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور کرے آج دنیا والے مدر سے کو دو نمبر کرتے ہیں میرا جو بیٹا اسکول میں نہیں جنتا اور ماں باپ کو ستا رہا ہے جو وان بچہ ہے جو ستانے والا ہے جو محلل کو پریشان کر رہا ہے جو کالی جنے والا ہے اب لاست میں ماں باپ پریشانوں کو کیا کرتے ہیں مدر سے کو بڑھن کرتے ہیں مولانا ہمارا ایک وان چھو رہا ہے دیکھو اسے لیتا ہی کیا اسکول کو چاہولے تو چاہرہ نہیں باپ کی بات سن رہا نہیں گلی کے بچہ کو پتر مارو گواتا ہے اور روزانہ چھگڑ لیکواتا ہے مولانا اسے لیتا ہی کیا مدرسے والے دھوڑی کا اٹھا ہے نا مدرسا ملے کیسے لاتے لاؤ باک کر کوئی وزتے ہیں دھوڑی کے ایک ہاتھ میں ہاں مولانا کی کپڑے بھی آتے ہیں ڈاکٹر ساکھ کی بھی آتے ہیں اور ہر ایک کی کپڑے آتے ہیں لیکن دھوڑی سکے کپڑوں کو باک کرتا ہے مدرسے میں ہر کھات کا پانی پینے والا بچہ آتا ہے اللہ جزائے خیر دے علماء اکرام کو سب کو کلین کر کے روانہ کرتے ہیں اکڑ کے برور کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کی بنایے زمین میلہ کی طرح کے چل رہے ہیں آپ کی دیوی نعمتوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اے کریمہ کا ہمیں ماف کر دی دیے اللہ ماف نہیں کریں گے ہم برباد ہو جائیں گے ہم حلاق اور تباہ ہو جائیں گے ہم نے اپنے بچوں کو برباد کیا ہم نے اپنی عورتوں کو برباد کیا ہم نے آج دنیا کے حوالے کر دیا اللہ موبائل کی خرافات غنی چیزوں کی حرکتوں نے آج ہماری نسلوں کو برباد کر دیا ہے اسلام کے محافظات بہت کم نظر آ رہے ہیں اللہ کفر کی طرف ہماری اولاد جا رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں پیارے اللہ ہماری بچیوں کو واپس بلالی دیئے واپس اللہ بلالی دیئے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے ایمان پر جینے اور مندرے کی توفیق عطا فرمائیے شریعت کا مکمل قابل بنائیے تیرے ذات سے ذاتی تعلق عطا فرمائیے تیری محبت عطا فرمائیے اللہ تیری معلیفت کا نور عطا فرمائیے یہ معصوم معصوم بچے اللہ اس وقت تخت پر آتے جو کچھ سنائے ہیں اللہ ان بچوں کو جزا خیر عطا فرمائیے مستقبل کا امام بنا ان پر محنت کرنے والے اسا کی ذات کو اے اللہ اس کا بہتر سے بہتر وضل عطا فرمائیے آج کس جلسے کو اے اللہ اس ملسن کو آباد کرنے پر جن جن کی محنت لگی ہے پاساتیزہ کی منتظمین کی علماء اکرام کی محلے والوں کی اے اللہ یہاں کے سیاستدانوں کی جو بھی یہاں پر اے اللہ جن کی بھی محنت لگی ہے اے اللہ ان سب کو اے اللہ اس کا بہتر وضل عطا فرمائیے جو بھی اے اللہ جس طریقے سے بھی یہاں پر تعاون کیا خرچی کے اندر خانہ کھلانے میں مائی کے انتظام میں میں اللہ اسی طریقے سے دیگر انتظامات میں انعامات میں جو بھی ایک روپیہ بھی لگایا اللہ اس کو اس کا بہتر سے بہتر بدل عطا فرمائی اللہ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائی اس جلسے کو قبول فرمائی ہماری پردانشیر خباتین کے امان میں ورکت عطا فرمائی ہم سب کو سو مسئلات کا پاپن بنا رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کی تحفیق عطا فرمائی قرآن سے محبت عطا فرمائی بردے سے محبت عطا فرمائی شریعت سے محبت عطا فرمائی آقا کی محبت عطا فرمائی تیرے ساتھ سے محبت کرنے کی تحفیق عطا فرمائی ہم میں سے جو بیمارے میں صحیحت عطا فرمائی جو مقروض ہے قرضم کی عدائی کی فرسلے فرمائی جو ناجائز مقدمات میں خلاصی عطا فرما جو بے پردہ مستورات ہیں انہیں پرتے میں آنے کی توفیق عطا فرما جو شریعت کے پابند میں ہم کو شریعت کا پابند بنا اللہ جو بے نکاحی لڑکیوں اور لڑکے ہیں ان کے بہتر جوڑ کا انتظام فرما جو نکاح والے ہی صحابے اقلہ بے اولاد ہمیں صحابے اولاد بنا دیں جن خراب میں پریشانیہ ہیں ان کے پریشانیہ کو دور فرما اللہ اللہ ساری امت کی مقترد فرما امت کے ہاں اللہ امت کی مدحالی کو خوشحالی میں بدل لے امت کی جانمال عصر تابروں کی حفاظت فرما اللہ تلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما ملک شان کی مسلمانوں کی مدد فرما تلک کی مسلمانوں کی مدد فرما اللہ زلزلے کے متاثرین کو بہتر سے بہتر بدلہ دے دیجئے اللہ دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو چکے ہیں لیکن ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے اللہ ان کے ایمان کے صدقے میں ان کے دنیا کی نعمتوں کو نماز ان سے کی مدد فرما کہ دنیا والے تماشا نہ دیکھے کہ مسلمانوں پر عذاب آگیا اللہ ای کافروں کے زبان سے جملہ نہ نکلے ہماری مسلمانوں کی مکمل مدد فرما جہاں جہاں پر مسلمانوں پر حالات اور پریشانیاں ہیں اپنے فضل سے تمام حالات کو دور فرما اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل سے قبول فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ہماری دعا کو اپنے فضل سے رحمت گیا تو یہاں پر جو ہے مولانا کا کھانے کا نظام بنایا گیا تھا تو یہاں پر جو ہے ان کا کھانا ہو رہا تھا تو ہم یہاں باہر بیٹے ہوئے ہیں تو ہمارا کھانا ہو گیا ہے بہت زبردست کھانا ہوا اور مکتب کا پروگرام بھی بہت اچھا ماشاءاللہ ہوا اور مولانا ہمیں بہت اچھی بات کی ہے تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو یاسین بھائی بھی ہمارے ساتھ میں آئے ہیں تو یہاں پر جو ہے ہافیز توہیز صاحب ان کے انتظار میں ہم بیٹے ہیں کیونکہ ہافیز یاسین بھائی جو ہے ہافیز توہیز صاحب کیا کہ بھولتے ہیں ہافیز توہیز صاحب کے ساتھ میں جائیں گے ان کے گھر تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کمنٹ میں ضرور بتائیں یاسین بھائی مکتب کا پروگرام کیسا رہا مکتب کا پروگرام کافی ماشاءاللہ رہا بچے بھی بہت اچھے بہت اچھے انداز میں پڑا اور حضرت مولنا مولنا کا بیان بھی بہت اچھا ہوا بھی مولنا کا بیان آپ کو یہ ویڈیو میں دیکھنے کے لئے ملے گا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ان کے چینل کو بہت آگے بڑھائیں سو گائز اور ایک بات بولنا تھا کہ آٹھ تاریخ کو بینگلور سے مولانا کاری جمیل صاحب ستھی گاؤں کو آ رہے ہیں وہاں پھر بھی مکتب کا جلسہ ہے تو آپ ضرور آئیں ہم بھی جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں مولانا محمد عارف صاحب یمکی حبلی کا بیان آپ ضرور سنیں گے سننے کے بعد بیان کیسا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لئے خدا پیس